السلام علیکم دوستو میں ہوں فورڈ ویلیم کالیج سے وابستہ عدیبوں اور ان کی تصانیف کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے ہیں میر امن میر امن سترہ سو بتیس میں دلی میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو آٹھ کو انتقال ہوا مگر یہ نہیں معلوم ان کا کہاں انتقال ہوا پتنا میں ہوا قلقتے میں ہوا دلی میں ہوا یہ کہیں نہیں پتا فورڈ ویلیم کالیج میں سب سے زیادہ مشہور کتاب جو لکھی گئی وہ میر امن نے لکھی باغو بہار کے نام سے اٹھارہ سو ایک میں باغو بہار لکھنا شروع کی اٹھارہ سو دو میں مکمل کی اور اٹھارہ سو تین میں پہلی بار ہندوستانی پریس کلکتے سے شائع ہوئی میر امن کی دوسری تصنیف یعنی کہ دوسری کتاب جو انہوں نے ترجمہ کی فارثی سے وہ گنج خوبی ہے جو اٹھارہ سو دو میں لکھی یہ کتاب ملہ وائز حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے میر شیر علی افسوس میر شیر علی افسوس دلی میں پیدا ہوئے انتقال اٹھارہ سو نو میں ہوا باغ اردو کے نام سے اٹھارہ سو ایک میں کتاب لکھی یہ کتاب شیخ سادی کی فارسی کتاب گلستان سادی کا اردو ترجمہ ہے آرائش محفل میر شیر علی افسوس کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں ہندوستان کے جغرافیائی حالات اور تاریخی واقعات پیش کیے گئے ہیں سید حیدر بخش حیدری دلی والے کر کے مشہور ہیں دلی میں ہی پیدا ہوئے باپ کا نام ابو الحسن ان کی تصنیف ہے قصہ محرومات جو بارہ سو چودہ ہجری میں لکھی جس کی بدولت گل کرسٹ نے شعبہ تصنیف تعلی میں سید حیدر بخش حیدری کو ملازم رکھ لیا دوسری کتاب ان کی ہے فارسی مسنوی کا اردو ترجمہ ہے اور توتہ کہانی توتہ کہانی 1801 میں لکھی اس کو سب سے پہلے زیع الدین بخشی نے 1330 ہجری میں سنسکرس سے فارسی میں منتقل کیا تھا اسی فارسی ترجمہ کا نام توتی ناما رکھا گیا اس کے بعد ملاز سید محمد قادری نے توتی ناما کا فارسی میں ترجمہ کیا حیدر بخش حیدری نے فارسی کتاب توتی ناما کا اردو میں ترجمہ کیا اور توتہ کہانی کے نام سے 1801 میں لکھ دیا آرائش محفل یہ فارسی کتاب ہے اس میں ہاتمتائی کا اردو میں ترجمہ 1802 میں کیا یہ سید حیدر بخش حیدری کی ہی کتابیں چل رہی ہیں تاریخ نادری مرزا مہدی کی فارسی کتاب جہار کشائے نادری کا اردو ترجمہ ہے جو 1223 میں کیا تھا گل مغفرت یہ بھی حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے 1812 میں روزت الشہدہ کا اردو میں ترجمہ کیا سید حیدر بخش حیدری کی گلزار دانش ہے یہ فارسی سے اردو میں ترجمہ بہار دانش سے کیا تھا اس کا موضوع عورتوں کی فریبی اور مکاری کا قصہ اس میں پیش کیا ہے ہفتے پیکر نظامی یہ مصنوی ہفتے پیکر کا جواب ہے جو سید حیدر بخش حیدری نے اردو میں لکھا ہے گل دستائے حیدری اور گلچن ہند یہ تذکرہ ہے جو حیدری نے 18 سو میں لکھا اور نوٹ میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ مرزا علی لطف اور حیدر بخش حیدری نے اپنے تذکرے گلچن ہند کے نام سے ہی لکھے تھے لیکن مرزا علی لطف کا جو گلچن ہند کے نام سے تذکرہ ہے وہ اردو شورا کا پہلا تذکرہ ہے جو اردو میں لکھا گیا اور فارسی میں جو تذکرہ لکھا گیا وہ امیر تقیمیر کا ہے تذکرہ نکات شورا کے نام سے یہ اردو کا پہلا تذکرہ ہے نحال چند لاہوری دلی میں پیدا ہوئے اور لاہور میں رہے مذہبِ عشق یہ قصہ فارسی زبان سے اردو میں لکھا مذہبِ عشق تاریخی نام ہے اس کتاب کو اٹھارہ سو تیرہ یعنی بارہ سو سترہ ہجری میں ترجمہ کیا اس کتاب کا دوسرا نام قصہ گلے بقابلی بھی ہے یعنی اس کتاب کو قصہ گلے بقابلی کے نام سے بھی منصوب کیا ہے کازم علی جوان شکنتلا کالی داس کا سنسکرت ڈراما ہے جس کو پہلے برج بھاشا میں منتقل کیا گیا پھر کازم علی جوان نے برج بھاشا سے اردو میں لکھا دوسری کتاب ہے بارہ ماہ سے جو ہندووں اور مسلمانوں کے تیوار کے بارے میں لکھا ہے کازم علی جوان نے مذہر علی خانولا نام مرزا علی لطف تھا اور مسحفی کے شاگرد تھے مادھو نل اور کام کنڈلا اٹھارہ سو دو میں کتاب لکھی یہ موٹی رام کی ہندی کتاب کا اردو ترجمہ ہے ہفتے گلشن نام سے اٹھارہ سو دو میں ہی لکھی یہ ناصر علی خان کی فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے ہفتے گلشن بیتال پچیشی یہ برج بھاشا سے اردو میں مذہر علی خان نے منتقل کی ہے اور تاریخ شیر شاہی اٹھارہ سو پانچ میں فارسی سے اردو میں ترجمہ کی مذہر علی خانولا نے بینی نرائن جہاں کی کتاب ہے چہار گلشن یہ فارسی قصے کا اردو ترجمہ ہے جس میں بادشاہ کیسوان اور فرقندہ کے حالات ہیں دیوان جہاں کے نام سے تذکرابی لکھا ہے بینی نرائن جہاں نے دوستو فورڈ ویلیم کالیج کے یہ مشہور عدیب ہیں جنہوں نے کتابیں تصریف تعلیف کی زیادہ تر ترجمہ ہی کی ہیں لیکن ان کی تصانیفی معلوم ہوتی ہیں خلیل خان اشک اشک ان کا تخلص تھا داستان امیر حمزہ اور اکبر نامہ تصنیف کی امیر بہادر علی حسینی تخلص حسینی رکھتے تھے اور والد کا نام سید عبداللہ قازم تھا نصر بے نظیر ان کی مشہور کتاب ہے جو اٹھارہ سو دو میں لکھی یہ میر حسین کی مسنوی سہرالبیان کا نصری ترجمہ ہے یعنی نصر میں لکھی ہے نصر بے نظیر اخلاق ہندی اٹھارہ سو دو میں لکھی خلیل خان اشک نے شری للو لال قوی جو گجراتی برہمن تھے شری للو لال قوی جو گجراتی برہمن تھے سنگہ حسن بتیسی للو لال اور قازم علی جوان دونوں نے مل کر لکھی اور اٹھارہ سو ایک میں یہ لکھی تھی جو آدھی اردو اور آدھی ہندی میں ہے اس کے بعد پریم شاگر بھی للو لال قوی نے لکھی تھی مرزا علی لطف والد کا نام قازم بیک تھا گل کرسٹ نے اردو شورا کا تذکرہ گلچن ہند کے نام سے لکھوایا جو اردو شورا کا پہلا تذکرہ اور اردو زبان میں ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا خاص ویڈیو فورڈ ویلیم کالج اور اس سے وابستہ عدیب اور ان کی اہم تصانیف پر یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجئے گا اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ